دوستو شجری منون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں آلیا کو چین نہیں ہوگا اور آلیا کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جنید اور فائزہ کے درمیان کچھ ضرور چل رہا ہے وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں اسی لئے آلیا آمیر کنور اور عمر کے ساتھ ایسٹرون میں آتی ہے اور ساری باتیں شیئر کرتی ہے وہیں کنور کہے گا آپا اب آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آلیا کہے گی کنور میں چاہتی ہوں ہمیں فائزہ کے بارے میں سارے ڈیٹیل معلوم ہو اور یہ خبر یلدس کو معلوم نہ ہو کیونکہ وہ فلار میری بات پر یقین نہیں کرے گی وہیں آمیر کہے گا آلیا صاحبہ یقین تو میں بھی نہیں کر پا رہا لیکن آپ کے رہی ہیں تو ٹھیک ہے آلیا کہے گی کنور اور آمیر ہمیں فائزہ کے گھر جانا ہوگا وہیں ساری معلومات مل سکتی ہے دوستو آخر کار آمیر اور کنور اور عمر سب لوگ فائزہ کے گھر جاتے ہیں لیکن وہاں فائزہ موجود نہیں ہوتی وہیں جب وہ دروازہ کھٹکت آتے ہیں تو فائزہ کی میٹ نکلتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ کون ہے آلیا کہے گی ہم فائزہ کے دوست ہیں کیا فائزہ گھر پر ہے لیکن وہ میٹ کہے گی فائزہ تو نہیں ہے لیکن دوستو ان کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جو فائزہ کا بچہ ہوتا ہے وہیں کنور اور آمیر کہیں گے یہ فائزہ کا بچہ ہے لیکن آلیا کہے گی مجھے پتا ہے اس کا باپ کون ہے کنور کہے گا کون ہے کنور اور آمیر کہے گا آپا فلال آپ چھپ رہے ہیں دوستو آلیہ یہ سن کر لیکن دوستو آلیہ کے پاس فیلال کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کس کا ہے وہ بس شک کے بنا پر یہ سب کہتی ہے وہیں سب لوگ جانے لگتے ہیں وہیں فائزہ آ جاتی ہے فائزہ کہے گی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو وہیں آلیہ کہے گی ہم لوگ تم سے ملنے آئے تھے پھر عمر فائزہ سے بات کرتا ہے پھر ہائے ہلو کر کے وہ سب چلے جاتے ہیں پھر فائزہ کی میٹ فائزہ کو بتاتی ہے کہ آلیہ صاحبہ والے آئے تھے فائزہ اپنی میٹ سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آ کر یہ لوگ کیوں آئے تھے فائزہ کی میٹ کہے گی کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے پھر فائزہ کہتی ہے کہ وہ میری جاسوسی تو نہیں کر رہی اور اگر جاسوسی کر بھی رہی ہے تو اس کی بیچے کیا مقصد ہے